جو غصہ تکبر کی نشانی کیوں ہے؟ غصہ اس لیے تکبر کی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو یعنی اس نے اللہ کی مرضی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس لیے تو ہر چیز پہ غصہ آ رہا ہے نوکر کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ اس نے کام سہی نہیں کیا اور خود بیمار ہو گیا تو بھی سب پہ غصہ کر رہا ہے اب بیماری تو اللہ کی مرضی ہے اگر غصہ خوب آ رہا ہے تو بات بات پہ غصہ آ گیا مطلب ہے کہ تکبر موجود ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے ترمایا یہ غصہ کرنے والا شخص جو ہے اس کے جسم میں شیطان دوڑا ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑا ہوتا ہے تو اگر تکبر میٹر بنایا جائے کہ جی میں تکبر میٹر میں کتنا اوپر ہوں تو یہ ساری نشانیاں موجود ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ میں کتنا تکبر کرتا ہوں کہ تکبر والے کے اندر سلام میں پہلنے ہی کرے گا تکبر والا گفتگو زیادہ کرے گا تکبر والا شخص جو ہے بات بات پہ غصہ کرنے والا ہوگا اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو تکبر کرنے والا شخص ہوتا ہے جو غصہ زیادہ کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ اس کی برائی ہے کہ اس غصے کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی بھی کیفیت اللہ کی محبت کی باقی نہیں رہتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغضب یقصد الایمان یہ جو غصہ ہے تمہارے ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے تو تکبر کی بڑی نشانی غصہ ہے اور غصے کا کئی مرتبہ مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان چیختہ چلاتا ہے اس کو ڈانٹا اس کو ڈانٹا اس کو ڈانٹا غصے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سڑاوہ بن جاتا ہے ہر وقت مود آف رہتا ہے یہ بھی غصہ ہی ہے اس لئے جو شخص جس کا مود نرم رہتا ہے جس کے چہرے پہ مسکراہت رہتی ہے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ مسکرانہ جو ہے یہ بھی مسکرانہ بھی صدقہ ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ہر وقت مسکراتے دیکھا اب محدثین نے اس میں سوال کیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غم میں بھی ہوتے تھے تائم الفکر ہر وقت آپ کو آخرت کا غم سوار تھا تو اگر ہر وقت آخرت کا غم تھا تو پھر ایک صحابی ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت مسکراتے تھے تو علماء نے جواب دیا کہ غم دل میں تھا مگر لوگوں کے لیے نرمین دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے آجی کرنے کے لیے چہرہ ہر وقت متبسم تھا ہر وقت چہرے پہ مسکرات ہوتی تھی